ہلو فرنڈز، اگر آپ کی ابھی کوئی ڈیلیوری ہوئی ہے اور اب آپ کو بچے کو فیڈ کرانے میں پرابلم آ رہی ہے کیونکہ آپ کو دودھ نہیں بن رہا ہے یعنی دودھ نہیں اتر رہا ہے یا پروڈکشن ہی نہیں ہو رہا ہے تو ایسے ستی میں آپ کو تھوڑی ٹینشن ہو رہی ہوگی کہ اب میں بچے کو فیڈ کیسے کروں گی یا مل کا پروڈکشن کیسے بڑھائے جائے تو میں ڈاکٹر سوشیلا سے نے کہا آج آپ کو اسی بات کی جانکاری دینے آئی ہوں کہ ڈیلیوری کے بعد یادی مل کا پروڈکشن نہیں ہو رہا ہے تو اس کو کیسے بڑھائے جائے تو آپ کو مل کا پروڈکشن بڑھانے کے لیے سب سے امپورڈن بات یہ سمجھنے پڑے گی کہ ملک آخر بنتا کیسے اور اس کے لیے کیا کے انگریڈینٹس لگتے ہیں یادی آپ انگریڈینٹس اپلائی کریں گے تو ڈیفینیٹلی مل کا پروڈکشن بڑھ جائے گا سب سے امپورڈن ہے کہ دودھ اترنے کے لیے اور دودھ کا پروڈکشن ہونے کے لیے بچے کو بریس سے اٹیچ کرنا یعنی چھاتی کے لگانا جیسے کہ بچے کو اپنے پاس میں رکھنا چاہیے بچے اپنے لیپ میں ہونا چاہیے بچے جیسے آپ کو چھوٹا ہے ٹچ کرتا ہے کڑل کرتا ہے تو ایک اندر سے سٹیمولیشن ہوتا ہے اور ایک جو ہارمون بنتا ہے وہ سیدھا پڈیوٹریس سے بن کر آتا ہے جس کو اکسیٹوسین بولتا ہے اور خوشی کا ہارمون بولتے ہیں کیونکہ بچے آپ کو اتنی زیادہ خوشی دیتا ہے کہ اس ہارمون کا لیول اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ برین سے ریلیز ہو کر سیدھا بریسٹ کے اوپر کام کرتا ہے اور کونٹریکشن کر کے ملک کو سکریٹ کراتا ہے تو جتہ آپ بچے کے پاس میں رہیں گے جتہ آپ بچے کو اپنے ساتھ میں رکھیں گے اور جتنی بار اس کو چھاتی سے اٹیچ کریں گے اتنے ہی زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کا ملک پروڈکشن بنا رہے گا دوسرا سب سے ضروری بات ہے بچے کو نائٹ میں فیڈ کرانا کیونکہ جو ہماری بوڈے کے جو سرکیڈین ریدم ہے اس میں یدی آپ بچے کو نائٹ میں فیڈ نہیں کراتی ہیں تو دیرے دیرے ملک پروڈکشن کم ہو جاتا ہے اس لئے رات میں بھی ایک سے دو بار اٹلیسٹ آپ بچے کو رات میں فیڈ کرائیے کئی بار ہم لوگ رات میں بچے کو بوڈل فیڈ کراتے ہیں اور آپ نے فیڈ نہیں کراتے ہیں جس سے کہ ملک پروڈکشن کم ہو سکتا ہے تیسرا ایمپورڈنٹ پوائنٹ ہے کہ اپنی ڈائیٹ اتنی اچھی رکھنا کہ آپ کے شریر میں ملک کا پروڈکشن ہو سکے کیونکہ ملک کے پروڈکشن کے لئے آپ کو لکوڈ ڈائیٹ بہت زیادہ لینے پڑے گی اور ساتھ میں پروٹین ڈائیٹ بڑھانے پڑے گی یہ دو چیزوں کے بڑھانے کے بعد ہی آپ کو ملک پروڈکشن پاکور مل پائے گا تو کم سے کم تین سے چار لٹر پانی پینا ہوتا ہے اور آپ کو خود کو بھی اگر آپ ملک کا کنسپشن کرتی ہیں تو ملک کے ایک لکوڈ ڈائیٹ ہونے کے کاران ملک میں بہت سارے انڈریڈینٹس ہوتے ہیں اس میں پروٹین بھی ہوتا ہے کالشم بھی ہوتا ہے ویٹیامین بھی ہوتا ہے تو بہت سارے نیوٹریشن ہونے کے کاران ملک ایک اچھی ڈائیٹ مانی جاتی ہے اور اس لئے بچے کے لئے ایک کمپلیٹ فوڈ بھی ہے تو یہ آپ بھی ملک کا سپلیمنٹ لیتی ہیں یعنی کہ صبح شام دوپہ اٹلیسٹ اگر آپ ایک لٹر کے اسپاس دوپہ پی لیتی ہیں تو ڈیفنیٹلی آپ کو ملک پروڈکشن میں آسانے رہے گی اور یہ دی فلوڈ آپ کنسپشن راپر کرتی ہیں یعنی کہ تین سے چار لٹر پانی پی لیتی ہیں اس کے اندر آپ چھاچ ہے دہی ہے جوس ہے سوپ ہے دال کا پانی ہے یہ ساری چیزیں اس میں ایڈ کر سکتی ہیں یعنی یہ سب لکوڈ ڈائیٹ میں کنسپشن میں کونٹ ہو جائے گا اس سے ناریل پانی آپ ایڈ کر سکتی ہیں تو جتنا آپ لکوڈ لیں گے اترہی زیادہ لکوڈ آپ مہارف ملک کے روپے نکال پائیں گی اب ڈائیٹ میں آپ کیا امپروو کر سکتی ہیں کہ ڈائیٹ میں آپ کو جیسے بادام ہے کاجو ہے یعنی یہ ساری چیزیں ایڈ کرنے سے پروٹین اور فائبر آپ کو ملتا ہے جس سے کی نیوٹریشن بڑھتا ہے اور آپ کو ملک پروڈکشن میں ہیلپ ملتی ہے اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو کہ سدیوں سے چلی آ رہی ہے جو کہ لڈو بنانے کی خرطہ ہوتی ہے جس میں آپ نے دیکھا ہوا کہ آپ کے مامی یا آپ کے مدر ان لوگ کچھ جڑی بوٹیاں سے اس میں ڈالتی ہیں تو یہ لوگ جو دیتے ہیں انہیں بھی کئی سارے ایسی انگریڈینٹس ہوتے ہیں جو ملک پروڈکشن میں ہیلپ کرتے ہیں جس کے ساتھ ساتھ آپ اجوائن لے سکتے ہیں سیسام کے سید اور میتھی ہوتی ہیں میتھی ایک ایسی میڈیسین یا ایسی انگریڈینٹ آیا جس سے آپ کو ملک پروڈکشن میں ہیلپ ملتے ہیں پروٹین کے لیے آپ دالیں لے سکتے ہیں پانیر لے سکتے ہیں اور ساتھ میں چیز ہے چنے ہیں یہ سب آپ ایڈ کر سکتی ہیں اور کچھ لوگ پپایا بھی لیتے ہیں جس سے ہی ملک پروڈکشن میں ہیلپ ملتی ہے کچھ لوگ لہسون کو بھی ایڈ کرتے ہیں کچھ لوگ جوگ کو بھی ایڈ کرتے ہیں اور دہی کو بھی ایڈ کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں یہ دے آپ مکس ڈائٹ کی روپ میں لیتی ہیں تو دیفینیٹلی آپ ملک پروڈکشن بڑھا سکتی ہیں اور اپنے بچے کو اچھے سے فیڈ کر آ سکتی ہیں یعنی اس کے بعد میں بھی آپ کو ملک پروڈکشن میں پروڈکشن رہتی ہے تو کچھ میڈیسنس ہوتی ہیں جو کہ ہم لوگ پرسکائب کر کے دیتے ہیں تو آپ کسی اپنے ڈاکٹر سے مل کر ان سے بھی پرسکائب کروا سکتی ہیں جس سے کہ آپ کو ملک پروڈکشن میں ہیلپ ملے اور آپ اپنے بچے کو اچھے سے فیڈ کر آ پائے کیونکہ شروع کے چھے مہینے کے لیے بچے کو کیول اور کیول ماں کا دو ہی ملنا چاہیے اور کچھ ضرورت نہیں ہوتی ہے اسی میں اس کا سارا نیوٹریشن اور پانے کی ڈیمانڈ پوری ہو جاتی ہے یدی پھر بھی انسافیشنٹ ملک ہے تو دیفنیٹلی پھر آپ کو ایک بار پیڈیارٹریشن سے ملک ہے یعنی بچوں کی ڈاکٹر سے ملکر بچے کی ڈائیٹ کے لیے آپ کو سمپت کرنا چاہیے یا رائے لینے چاہیے اور اس سے سماندیت اور کوئی سوال ہے تھا آپ ہمیں کمنٹ باکس میں لکھ کے پوچھ سکتی ہیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پیس ضرور کر لیجئے ہم آپ سے پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں نئی جانے کریں سب تکر نمشکر